دوستوں جب کبھی بھی ہم یوزلیس شبد سنتے ہیں تو اسے سننے کے ترند بعد ہمارے دماغ میں سب سے پہلا خیال کودے کبارے گاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کئی لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ ان کا کسی بھی چیز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا اور دوستوں اگر آپ کا بھی ایسا ہی سوچنا ہے تو حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ اس دنیا میں کچھ ایسے پیس آف آرٹ موجود ہیں جو اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ ان کے بارے میں سننے کے بعد اچھے خاصے انسان کو جھٹکے لگ سکتے ہیں جیسے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگنے والے ہیں تو دیر کس بات کیے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ان جناب کو دیکھئے کیونکہ یہ کوئی ایسے ویسے انسان نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی مرسیڈیز وین سی ال فائیو ہنڈرڈ کو فیچر سٹک کار میں بدل کر رکھ دیا اور یہ اپنی اس نیو کار کو ایکزیلیو بر کہہ کر بلاتے ہیں اور دوستو اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کار کو ٹرانسفورم کرنے کے لیے انہوں نے زیادہ تر جن اوبجیکٹس کا استعمال کیا ہے وہ کودے کبادے سے زیادہ کچھ نہیں ہے انہوں نے سب سے پہلے اوریجنل کار موڈل کو بائنڈ کرنا شروع کیا جس میں انہوں نے پولی یوریتھین کمپاؤنڈ کو سوڈا سے مکس کیا اور تو اور انہوں نے کار کا شیپ دینے کے لیے شروع میں کارڈ بورٹ شیٹ کا استعمال کیا جسے انہوں نے بعد میں ہٹا بھی دیا اور اگر کار کے انٹیریئر کی بات کرے تو وہ بھی کسی شاندار لگزیریس گاڑی سے کم نہیں ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے کیونکہ ان کی کار کے اندر بھی کئی طرح کی لگزیریس فیسیلیٹیز موجود ہیں جن میں تو سب سے پہلے آپ اس کار کا کمفرٹ لے لیجئے اس کے ساتھ ہی کار کے اندر کرسٹلز بھی لگائے گئے ہیں جو کہ اس کے لک کو اور بھی زیادہ نکھار دیتے ہیں دوستو اس پوری کار کو دیکھنے کے بعد آپ اس بات پر ضرور یقین کر لیں گے کہ اس شخص کے اندر ضرور کچھ خاصیت ہے جس نے کوڑے سے کار تک کا سفرت ہے کیا ہے اب آپ ایک بالکل ٹیلنٹڈ میزیشن کو دیکھئے ہاں ہاں ان کا میوزک تو لا جواب ہے ہی اس کے ساتھ ہی ان کے میوزیکل انسٹرومنٹ بھی کم لا جواب نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو بچپن میں ہم بھی ربڑ کو کھیچ کر اس سے گٹار بجانے کی کوشش کرتے تھے اور یہاں تک ہی انہوں نے ربڑ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ساری چیزوں کا استعمال کر کے صرف گٹار ہی نہیں بلکہ چار سو سے زیادہ میوزیکل انسٹرومنٹ بنا دیئے ہیں جس میں انہوں نے کنگی، ٹوٹھ پرش، بیڈمنٹون ریکٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ساری چیزیں جو ہم ڈیلی یوز میں لیتے ہیں نا ان سے میوزیک انسٹرومنٹ کا عوشکار کیا ہے جن کی دھن بھی کچھ کم نیرالی نہیں ہے دوستو کین کا یہ عجیب و غریب انسٹرومنٹ بنانے کا سلسلہ تب سے شروع ہوتا ہے جب یہ اپنے گھر کے بیسمنٹ میں گئے اور ان کے سر پر اچانک سے ہی ہتوڑی گر گئی جس کے بعد انہوں نے اس ہتوڑی کو توڑ کر اس کے ہنڈل سے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بنا دیا اور اس کا ساؤنڈ بہت ہی یونیک تھا جس کے بعد انہوں نے اور بھی کئی ساری چیزوں کا استعمال کر کے ترہ ترہ کی میوزیکل انسٹرومنٹس بنانے کی ٹھان لی اور اب یہ حال ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس سے نکلتی ساؤنڈ سے پر بھاویت ہو کر الگ لگ طرح کی میوزیکل انسٹرومنٹ بنانا شروع گر دیتے ہیں دوستو اس مجیشن کا ماننا ہے کہ یہ اس طرح کے میوزیکل انسٹرومنٹ بنا کر کسی کو بھی انپریس نہیں کرنا چاہتے بلکہ یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے کہ اگر آپ کو چیزوں کا صحیح استعمال کرنا آتا ہے تو آس پاس موجود ہر چیز ایک انمنشن کی طرح سامنے آ سکتی ہے دوستو امید ہے آپ کو اپنے دوست اور ہوسٹ سیم کی اس ویڈیو میں کافی مزا رہا ہوگا اور اگر ہاں تو ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کرتے چلئے تاکہ آگے بھی آپ ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہے اب اس بات سے آپ بہت اچھے سے واقف ہوں گے کہ شہروں میں بڑی بڑی ہولڈنگ میں لگنے والے بل بورڈ سمیں کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ایڈویٹیزمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جیسے یہ آؤٹڈیٹڈ ہو جاتے ہیں تو انہیں بدل دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے پرانے بل بورڈ پوری طرح ایسا خراب ہو جاتے ہیں اور ویسٹ میٹیریل میں چلے جاتے ہیں اور آپ خود ہی سوچیں اتنی بھاری ماترہ میں ان بل بورڈ کو ڈسٹروئے کرنا کتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہوگا اور اسی چیز کو سوچ کر دو بھائیوں نے جن کا نام ایلک اور ایرک ہے انہوں نے ایک انوکھا ایڈیا نکالا جس میں انہوں نے خود کی کمپنی بلڈ کی جہاں یہ اس طرح کی پرانے بل بورڈ کا استعمال کر کے انہیں پوری طرح سے ریسائکل کرتے ہیں اور پھر ان سے سکول بیگ پرس کلوثنگ میٹیریل جیسے تمام چیزیں بناتے ہیں اور دوستو آپ یقین مانیے ان دونوں بھائیوں کی کمپنی میں بنائے گئے چیزوں کو بھاری ماترہ میں لوگ خریدنا بھی پسند کرتے ہیں جس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی سارے لوگ ان کے کیے گئے کام کو اپریشیٹ کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں اور کئی سارے لوگوں کو ان کا میٹیریل بھی بہت کمفٹیبل اور ریزنیبل لگتا ہے جسے نہ تو پانی سے فرق پڑتا ہے نہ ہی دوسری چیزوں سے دوستو اگر آپ کو یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کمپیوٹر اینیمیشن ہے یا اسے کوئی افیکٹ کے دورہ بنایا گیا یا پھر یہ کوئی ہائی ٹیکنالوجی کوسٹیوم ہے تو ان تینوں میں سے یہ ایک بھی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی آج کی ہماری ویڈیو پر بیسٹ ہے جہاں پر آپ جو کوسٹیوم دیکھ رہے ہیں وہ کینیڈا کے رہنے والے ٹروی فانٹینے نے گاربیج کی مدد سے بنایا اور اپنے بنائے کی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونے نہیں تھے اور اسی لیے یہ اب پرانے کھلونوں سے نئے کھلونے بنانے ہی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنا بچپن واپس سے جی سکے دوستو ویسے تر ٹروی فلم پروڈکشن میں کام کرتے ہیں لیکن یہ دیش دنیا میں استعمال کیے جانے والے ترہ ترہ کی ٹوٹے پوٹے کھلونوں کو لے کر اس سے نئے کھلونے بنانے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور اس کے لئے الگ لگ ترہ کے آئیڈیاز بھی نکالتے ہیں حالانکہ اس وقت یہ ایک فلم کی سکرپٹ پر کام کر رہا ہے جس میں ایک کاسٹیوم ڈیزائنر اور ڈیریکٹر دونوں کی بھومکہ نبھائیں گے اب ایک بات تو پکی ہے کہ جو لوگ پینٹنگ بناتے ہیں ان کا سارا خرچہ پورا اسی میں لگ جاتا ہے کیونکہ کینوز سے لے کر پینٹ برش اور پینٹ کلر تک ہر چیز بہت مہنگی آتی ہے اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو پینٹنگ سکھانے کی ہمت نہیں کر پاتے لیکن اب آپ جس شخص سے ملنے والے ہیں ان کا آئیڈیا بہت ہی لا جواب ہے کیونکہ وہ پینٹ برش اور پینٹ کلر سے پینٹنگ نہیں بناتے بلکہ ویسٹ پلاسٹک مٹیریل کو پگلا کر اس سے پینٹنگ بناتے ہیں اور ان کی بنائیگی پینٹنگ اتنی شاندار ہوتی ہے کہ دور سے دیکھنے پر آپ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ اسے پلاسٹک کے مٹیریل کو پگلا کر بنائے گئے حالانکہ پاس سے دیکھنے پر کچھ خاص اچھے نہیں لگتی لیکن دور سے ان کا لوگ بہت زیادہ شاندار لگتا ہے اور ان کے دورہ بنائیگی یہ پلاسٹک پینٹنگ اب پوری دنیا میں ایکزیبیشن کے لیے لگائی جاتی ہے اور نیو یورک میں تو ان کی پینٹنگ کا اچھا خاصا کریز بھی ہے چیئے ہٹوٹ سواما بدقسمتی سے ہم انسانوں کو پیپر بنانے کے لیے پیڑوں کو بھاری ماترہ میں کاٹنا پڑتا ہے اب ہم اس وشے میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم اس طرح کے آڈیاز تو ضرور کھوچ سکتے ہیں جس سے ہم ویسٹ پیپر کا استعمال کر کے کچھ ایسی چیزیں بنائیں جو لوگوں ہیران کر کے رکھ دے اور سکلپچر چیئے ہٹوٹ سواما نے پیپر کے استعمال سے کچھ ایسا ہی کر کے دکھایا جو کسی کا بھی آگرشن اپنی اور کھینچ سکتا ہے کیونکہ یہ کچھ اور نہیں کرتی بلکہ ویسٹ پیپر سے جانوروں کے سکلپچر بناتی ہیں اور ان کے دوارا سکلپچر بلکل ریال سٹک ہوتے ہیں جو دیکھنے میں لگتے ہی نہیں ہے کہ پیپر سے بنائے گئے اصل میں یہ جہاں رہتی ہے وہاں پیپر انڈسٹری سٹیبلائزد ہے اور ان کے ایک گرینڈ فادر بھی اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور ان کی خود کی فیکٹری بھی ہے اور اب یہ فیکٹری آرٹ سٹوڈیو میں کنورٹ ہو گئی ہے جہاں پر آرٹسٹ آ کر پرانے پیپر سے ترہ ترہ کے آرٹ پیسز بنا کر تیار کرتے ہیں جہاں پر یہ اور ان کے اسسسٹنٹ ایک سے تین مہنے کے اندر ایک پورا سکلپچر بنا دیتے ہیں اب یہ سوال آتا ہے کہ صرف جانوروں کو ہی کیوں بناتی ہے تو ہم آپ کو بتا دے جب یہ افریقہ گئی جانور بنا سکتی ہیں اور تب ہی سے یہ اس کام میں لگ گئی اب آپ ایک اور رشن ایکو فرینڈلی پروجیکٹ کے بارے میں جانئے جہاں پر ایلیکزنڈر نام کے وقتی نے اپنے ایک شاندر جولری شاپ کھول رکھی ہے اور یہاں پر یہ کوئی عام جولری نہیں بناتے بلکہ ان کی شاپ میں ترہ ترہ کے میٹل کو ریسائیکل کر کے بہت شاندر طریقے سے جولری بنا کر تیار کی جاتی ہے حالانکہ جب انہوں نے کام شروع کیا تھا تو انہوں نے کین اور پرانے تاروں کی طرح ہی کئی اور ویسٹ میٹل کا استعمال کر کے جولری بنای تھی لیکن اب یہ میٹرویڈز تک کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے دوارہ بنائے گے جولری ایک دم ریال سٹک لگے اور سبھی طرح کے ویسٹ میٹیریل کا استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ دنیا کے سب سے ریار اور انڈر اسٹیمیٹڈ میٹلز کی جولری پہن سکے جیسے گیر ہارڈ اب امریکہ کے رہنے والے اسے ریٹائر آرمی آفیسر سے ملیے جنہوں نے اپنی پوری آرمی کی ڈیوٹی کرنے کے بعد جب یہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کچھ الگ کرنے کی سوچی جس کے بعد انہیں رستے پر چلتے چلتے ان کا نیا ایڈیا مل گیا جہاں پر انہوں نے کئی ساری لکڑیوں کے گتھر دیکھے جس سے انہیں سمجھ میں آیا کہ ان گتھروں سے یہ کچھ الگ کر سکتا ہے جس کے بعد انہوں نے ان گتھروں کا استعمال کر کے لکڑی کے ایک شاندار بوٹ بنا کر تیار کر دی اور بوٹ کے ساتھ ہی انہوں نے استعمال نہ کی جانے والے لکڑی کو اور اچھے سے کٹ کر کے الگ الگ شیپ دینا شروع گر دیا جس سے یہ اب ترہ ترہ کی چیزیں انوانٹڈ ووڈ سے تیار کر دیتے ہیں اور تو اور انہوں نے اپنی کمپنی بھی کھول رکھی ہے جس میں لکڑی سے بنے ہوئے سامانوں کو بیجتے ہیں اور امریکہ کے لاکھوں لوگ ان کے سٹور سے آ کر سامان خریدنا پسند کرتے ہیں آپ کو ہر دوسرا انسان ہی یہ کہتا ہوا دکھ جائے گا کہ ہمیں پلاسٹک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور جتنے پلاسٹک ہے اسے ریسائیکل کرنے ہی کوشش کرنی چاہیے لیکن بہت ہی کم لوگ اس پر کام کرنا چاہتے ہیں پر گیلینا لیرینہ نام کی یہ مہیلہ واقعی میں کام کرنے پر اشواس کرتی ہے تب ہی تو انہوں نے ویسٹ پلاسٹک میٹیریل کو میلٹ کر کے ترہ ترہ کی چیزیں بنانے کی سوچی اور اب یہ حال ہے کہ یہ خود سے پلاسٹک میٹیریل کو پگھلا کر اس سے چھاتے سے لے کر بیگ تک سبھی چیزیں بنا دیتی ہے اور وہ بھی اتنے کلرفول کامبینیشن میں کہ دیکھنے والے ان پلاسٹک میٹیریل سے ہی پیار کرنے لگ جائیں ریشیا میں رہنے والے یہ مہیلہ واقعی میں لوگوں کیلئے ایک مثال ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ کہنے میں نہیں کرنے پر وشواس رکھنا چاہیے دوستو ہمیں پورا یقین ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر ہاں تو ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ساتھ ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لگاتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا